یہ کہانی آپ کے جیون کی سوچ بدل دیں گی ایک دن ایک کسان کا بیل کوئے میں گر گیا وہاں بیل گھنٹو جور جور سے روتا رہا اور کسان سنتا رہا اور ویچار کرتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں انتتہ اس نے نرنے لیا کہ چونکہ بیل کافی دوڑھا ہو چکا تھا اتا اسے بچانے سے کوئی لاب ہونے والا نہیں تھا اور اس لیے اسے کوئے میں ہی دفنا دینا چاہیے کسان نے اپنے سبھی پڑوٹیوں کو مدد کے لیے بولایا سبھی نے ایک ایک پھاوڑا لیا اور کوئے میں مٹری ڈالنے شروع کرنا جیسے ہی بیل کی سمجھ میں آیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں اور جور جور سے چیک چیک کر رونے لگا پھر اچانک آسچر روپ جنک سے سانت ہو گیا سب لوگ چکچا کوئے میں مٹری ڈالتے رہے تبہ کسان نے کوئے میں جھاکا تو وہاں آسچر سے شنر آ گیا اپنے پیٹ پر پڑھنے والے ہر پھاوڑے کی مٹری کسانت وہاں بیل ایک آسچر جنک فرکت کر رہا تھا وہاں ہیل ہیل کر اس مٹری کو نیچے گرا رہا تھا اور پھر ایک قدم بڑھا کر اس پر چڑھ جاتا تھا جیسے جیسے کسانتا تھا اس کے پڑھوسی اس پر پھاوڑوں سے مٹری گرا تھے ویسے ویسے وہاں ہیل ہیل کر اس مٹری کو گرا دیتا اور ایک شیڑھی اوپر چڑھ جاتا جلدی سب کو آسچر چکت کرتے ہوئے وہاں بیل اوہے کے کنارے پر پہنچ گیا اور پھر اوٹ کر باہر آ گیا بھیان رکھیں آپ کے جیون میں بھی بہت طرح سے مٹری پھنکی جائیں گی بہت طرح کی گندگی آپ پر گرس گریں گی آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے کوئی بیکار میں ہی آپ کی آلوچنا کرے گا کوئی آپ کی شپلسہ سے عرصہ کرے گا کوئی آپ کو بیکار میں ہی بھلا بورا کہے گا کوئی آپ سے آگے نکلنے کے لیے ایسے راستے اپناتا ہوا دیکھے گا جو آپ کے آدرسوں کے ویرود دھونے ایسے میں آپ کو حتو ساہیت ہو کر کوئے میں ہی نہیں پڑے رہنا ہے بلکہ ساہت کے ساتھ ہر طرح کی گندگی کو گرا دینا ہے اور اس سے سیکھ لے اور اسے سڑھی بنا کر بینا اپنے آدرسوں کا تیاک کیے اپنے قدموں کو آگے بڑھاتا جانا چاہیں شکاراتمک رہے شکاراتمک جیئے